عبداللہ بن عبیق و حافہ تھے گائے تو حضرت ابو بکر صدیق تھے آئے تو عمر بن خطاب تھے نکلے تو فروع کے آدم تھے آئے تو عثمان بن نفان تھے نکلے تو زن و رائن تھے آئے تو علی بن عبی طالب تھے نکلے تو حیدر کررار تھے آئے تو ابو عبیدہ بن جراح تھے نکلے تو عمین الامت بنے آئے تو عبداللہ بن مسعود تھے نکلے تو حبر الامت بنے آئے تو خالد بن ولید تھے نکلے تو سیف اللہ تھے آئے تو آناس تھے نکلے تو خادم رسول تھے آئے تو بیلار بن رباہ تھے نکلے تو معذن رسول تھے آئے تو زبیر بن عوام تھے نکلے تو حواری رسول تھے آئے تو سعاد تھے نکلے تو فدع قابی و امی رسول اللہ تھے آئے تو عبداللہ بن سحر تھے نکلے تو ابو حریرہ تھے آئے تو جعفر بن عبی طالب تھے نکلے تو جعفر تیار تھے آئے تو حزیفہ بن یمان تھے نکلے تو رازدار نبوت تھے آئے تو حضرت انزلہ تھے نکلے تو غسائل الملائکہ تھے آئے تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے نکلے تو سید شہدہ تھے آئے تو معاوی بن نبی صفیان تھے نکلے تو قاطب وحی تھے یہ صحابہ اکرام تھے ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات نے اتنی القابات سے ان کو نوازا اور اتنی تبدیلی ان کے اندر آئی اللہ پاک صحابہ اکرام سے سچی محبت نصیب فرمائے